اسلام علیکم مسجد اقصہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ زی برک نہ ہولا ہو وہ مسجد اقصہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں اس سر زمین جو شام میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی برکتے بھی رکھی ہیں اور روحانی بھی روحانی برکتے یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سر زمین میں آئی کسی دوسری زمین میں نہیں آئی اور جتنے پیغمبروں کی قبریں سر زمین شام میں اور بیت المقدس میں ہیں اتنی قبریں پیغمبروں کی اور کہیں نہیں ہیں اور دنیاوی برکتے یہ ہیں کہ وہاں کی ہوا صحت کے لئے مفید ہے انار، سیتون اور انجیر یہ سارے برکت والے پھل اللہ پاک وہیں پیدا کرتا ہے اور جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے اٹھ کٹھ کتنی برکتے ہیں تو اس مسجد کے خود کتنی برکتے ہوں گی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تشدر رحالو الالسلاسطی مساجد کے سفر کیا جائے صرف تین مسجدوں کی طرف مسجد حرام، مسجد اقصہ اور مسجد نبوی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصہ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کر نماز نصیب ہو اور مسجد اقصہ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو اور میراج بھی اس کی ایک بڑی نشانی ہے مسجد اقصہ پر حملہ کیوں؟ یہودی کیا جاتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا یہودی مسجد اقصہ پر گبزہ نہیں کرنا چاہتے اگر آپ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے اصل میں وہ مسجد اقصہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں گرانا چاہتے ہیں یہی ان کا مشن ہے اور وہ وہاں حیکل سلمانی بنانا ہے ان کو حیکل مطلب عبادت کا کو کہتے ہیں یہودیوں کا جس طرف مسلمانوں کی مسجد ہے عبادت کا ان کی عبادت کا کو حیکل کہا جاتا ہے اس لئے مسجد اقصہ پر حملہ کیا جا رہا ہے یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے بے بس فلسطین مسلمانوں پر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بے بس ہیں اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے رمضان کی بابرکت اور رحمت کا مہینہ اور مسجد اقصہ پر گھولیاں برسائی جا رہی ہیں ہر جکہ امت کا خون ہر گھر سے جنازے اٹھائی جا رہی ہیں لیکن فلسطینی مستحل نہیں ہو رہا ہم کتنے لاوارس ہو گئے ہیں ہماری مسلمان بہنوں کے سر سے چادر اتاری جا رہی ہے ہماری ماں اور بیٹیا شام میں لاوارس ہیں مسجد اقصہ کے لئے دعا اے اللہ اے اسمان کے مالک اے پرپردکار ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے اے اللہ اس امت کی حفاظت کر اے اللہ ان مجبوروں کو نجات دے دے یا اللہ آپ کو وہ مجبور وہ مائے وہ بیٹیاں وہ مجبور باپ پکار رہے ہیں یا اللہ ان کی پکار ان کی دعا سن لے یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کی حفاظت فرما آمین